ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر بارہ دسمبر دو ہزار بائیس کو اسلام آباد میں پانچ رکنی جیائیٹی کو یہ بیان جمع کروایا تھا جس کے صرف دو صفات یہاں ڈال رہا ہوں اس بیان میں لکھی ہر بات ارشد بھائی کی کہی ہر بات وہ جو انہوں نے دنیا کے سامنے کی وہ جو انہوں نے مجھے امانت انسوپی درست ثابت ہوئی عمران خان نے جو جنگ اپنی قوم کی خودداری اور حمیت کے لیے لڑی اس میں اس کے خلاف کھڑے ہونے والے ہر کردار نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نقاب نوچے ہیں جو بھی پردے کے پیچھے ہیں وہ وقت کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے چہروں کے خد و خال نوچنے ہیں ہاں مگر وہ کہ جنہوں نے سب جانتے بوجھتے اسے پھیلوں کے سامنے پھیکا جو اس کے خون سے آنکھیں پھیر گئے وہ شاید ساری عمر اب اپنے لیے نقاب بنے مگر اریانی ان کی بھی کم نہیں ہوئی مگر اریانی ان کی بھی کم نہیں ہے مگر ایڈا usaیا جیش بخش بخش بی circumstantین